بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مکتب ٹی وی کے دیکھنے اور سننے والوں کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں دوستو نصرت فتح علی خان جن کو اب بھی قوالی کی دنیا کا شہنشاہ مانا جاتا ہے کسی تعرف کے محتاج نہیں اس دنیا سے ان کو گزرے آج تقریباً 23 سال پیچ چکے ہیں لیکن وہ ابھی بھی لوگوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں ان کی قوالیاں آج بھی اسی طرح سنی جا رہی ہیں جس طرح ان کی زندگی میں سنی جاتی تھی یوں آج بھی ان کی یاد دلوں میں تازہ ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نہ صرف نصرت فتح علی خان کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے بلکہ ہم آپ کو نصرت فتح علی خان کے مزار کی سیر بھی کرائیں گے یعنی آپ کو ان کے مزار کی مکمل فوٹیج دکھائیں گے اس لیے گزارش ہے کہ ان کی زندگی کے درخشان پہلوں کے بارے میں جاننے اور ان کے مزار کا نظارہ کرنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اس سے پہلے کہ آپ کو استاد کی زندگی کے بارے میں بتائیں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے چینل مکتب ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو نوٹیفکیشن کے ذریعے ملتی رہیں جزاک اللہ دوستو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب یاد رہے کہ نصرت فتح علی خان نے 13 اکتوبر سن 1948 کو فیصل آباد کے ایک مایا ناز کھرانے میں آنکھیں کھولیں ان کا گھرانا برسغیر پاک و ہند کی تقسیم سے قبل کلاسیکی اور موسیقی کے حلقوں میں انتہائی عقیدت و احترام کا حامل تھا نصرت فتح علی خان کے والد فتح علی خان اور چچا مبارک علی خان اپنے وقت کے مشہور قبال تھے موسیقی سے گہرا تعلق ہونے کے سبب نصرت فتح علی خان کو بھی بچپن ہی سے قوالی کا شوق تھا تاہم ان کے والد محترم کی خواہش کچھ مختلف تھی وہ چاہتے تھے کہ نصرت فتح علی خان قوال کی بجائے ڈاکٹر یا انجینئر بنے لیکن بیٹے کی خواہش اور شوق کے باعث بلاخر وہ بھی رضا مند ہو گئے اس کے بعد نصرت فتح علی خان کو کلاسیکی موسیقی مثلاً تبلہ بجانہ اور گائیکی کی ابتدائی تعلیم ان کے والد نے ہی فراہم کی سن 1964 میں والد کی وفات کے بعد انہوں نے موسیقی کی تربیت اپنے چچا استاد مبارک علی خان سے حاصل کی بعد میں شام 84 خاندان کے کلاسیکی موسیقی فنکار استاد سلامت علی خان نے انہیں موسیقی کے تمام تر آداب سے متعارف کروایا اگر آپ نصرت فتح علی خان کی پہلی پرفارمنس کے بارے میں نہیں جانتے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ نصرت فتح علی خان نے سولہ برس کی عمر میں اپنے والد کے چہلم کے موقع پر زندگی میں پہلی بار پرفارمنس تھی اس کے بعد کئی عرصہ تک نصرت فتح علی خان اپنے چچا زاد بھائی مجاہد مبارک علی خان اور چھوٹے بھائی ورخ فتح علی خان کے ساتھ مل کر کوالی کی محفلوں میں اپنے فن کا مظاہرہ کرتے رہے چچا کی وفات کے بعد نصرت فتح علی خان نے ان کی کوال پارٹی کو سنبھالا کہتے ہیں کہ اسی کی دہائی نصرت فتح علی خان کے لیے بے شمار کامیابیوں کی نوید لے کر آئی نصرت فتح علی خان نے کوال پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے پہلی پرفارمنس پاکستان ریڈیو کے سالانہ موسیقی کے پروگرام جشن بہارہ کے ذریعے دی ان کی پہلی کامیاب کوالی حق علی علی تھی جو دنیا بھر میں ان کی شناخت کا باعث بنی اس پلیٹ فارم پر نصرت فتح علی خان زیادہ تر اردو پنجابی جبکہ کبھی کبھی فارسی برج بھاشا اور ہندی زبان میں بھی گاتے تھے نصرت فتح علی خان کی شہرت کے چرچے جب ملک سے باہر بھی ہونا شروع ہوئے تو انہیں دنیا کے مختلف ممالک سے دعوتنا میں موصول ہونے لگے جہاں وہ اپنی آواز کا جادو جگانے میں کامیاب رہے سن انیس سو پچاسی میں انہوں نے لندن میں منقضہ ورلڈ آف میوزک آرٹس اینڈ ڈانس فیسٹیول میں پرفارمنس دی انہوں نے انیس سو پچاسی سے انیس سو اٹھاسی کے دوران پیرس کا سفر کیا جبکہ اسی دوران جاپان فاؤنڈیشن کی جانب سے موصول ہونے والے دعوتنامے پر جاپان کا بھی دورہ کیا سن انیس سو نواسی میں بروکلین اکیڈمی آف نیو یورک میں شاندار پرفارمنس پیش کی انیس سو نوے سے انیس سو ترانوے کے دوران انہوں نے واشگنٹن یونیورسٹی کے ایتھنو میوزیکو لوجی ڈپارٹمنٹ میں بطور وزٹنگ آرٹسٹ خدمات انچام تھی نسرت فتیلی خان نے متدد ایلبم ریلیز کیے جس میں کوالی کے ایک سو پچیس آرڈیو ایلبم شامل ہیں اس وجہ سے آپ کا نام گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی درج کیا گیا نسرت فتیلی خان کے مشہور گیتوں میں اکھیاں اڈیکتیاں ایس تو ڈاڈا دکھنا کوئی آفرین آفرین میرے رشکے کمر یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے میری زندگی ہے تو دم مست کلندر وغیرہ شامل ہیں یوں تو ان کے تمام تر کلام ہی اپنی مثال آپ ہیں لیکن تم ایک گورک تھندا ہو اپنی مثال آپ ہے نسرت فتیلی خان کے عالمی شاہکار کی بات کریں تو بین الاقوامی سطح پر پہلی بار انہوں نے انیس سو پچانوے میں ریلیز ہونے والی فلم ڈیڈ من واکنگ کے لیے موسیقی دی اس کے علاوہ ہالی وڈ کے ایک مشہور ہدایتکار مارٹن اسکور سیسی کی فلم دی لاسٹ ٹیمٹیشن آف کرائسٹ میں بھی موسیقی ترتیب دینے کا سہرہ خان صاحب ہی کے سر ہے پیٹر گیبریل کے ساتھ ان کا ریلیز کیا گیا ایلبم مست مست بھی عالمی سطح پر سپر ہٹ قرار دیا گیا آپ کو کئی قومی اور بین الاقوامی اعزازات سے نوازا گیا حکومت پاکستان نے نصرت فتیلی خان کی صلاحیتوں کا احتراف کرتے ہوئے انہیں حسن کارکردگی سے نوازا دوسری جانب سن انیس سو پچانوے میں انہیں یونیسکو میوزک ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا انیس سو ستانوے میں گریمی ایوارڈ کے لیے نامزدگی اور بادز مرگ انہیں دو ہزار چھے میں بین الاقوامی جریدے ٹائم میکزین کی جانب سے ایشین ہیروز کی فیرست میں شامل کیا گیا دوستو یہ تھے کچھ پہلو نصرت فتیلی خان کی زندگی سے جہاں تک بات ہے استاد نصرت فتیلی خان کے انتقال کی تو یاد رہے کہ نصرت فتیلی خان کا انتقال سولہ اگست انیس سو ستانوے کو لندن میں ہوا تھا اور یوں دنیا کے ایک عظیم موسیقار اور گائیک ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے لیکن ان کی گائیکی اور آواز آج بھی لوگوں کے کانوں میں رس کھول رہی ہے آپ نے استاد نصرت فتیلی خان کی زندگی کے بارے میں جانا چلیں اب آپ کو ان کے مزار کی فٹیج دکھاتے ہیں یاد رہے کہ ان کی آخری آرامگاہ فیصل آباد میں چھنگ روڈ پر واقع ہے ان کی آخری آرامگاہ کی فٹیج ملاحظہ فرمائیں دوستو آپ نے استاد نصرت فتیلی خان کی آخری آرامگاہ ملاحظہ کی تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ فاتحہ اور تین بار سورہ اخلاص پڑھ کر استاد نصرت فتیلی خان کو احسالی ثواب کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ استاد کی آخرت کی منازل کو آسان فرمائے اور ان کی مکمل مغفرت فرمائیں آمین اپنے حصے کا آمین کومنٹ سیکشن میں ضرور درج کریں جزاک اللہ دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں کومنٹ میں اپنی رائے دیں فیس بک وٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا ایپس پر اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں اہباب ہمارے ہاں خصوصی دعا کا احتمام بھی کیا جاتا ہے اس دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں ہمیں آپ کے کومنٹ کا انتظار رہے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی